ہم نے مولڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہم نے ڈو لئی ہاتھوں پر کریم لگا لئے نہیں ابھی میں فارمک یوز کریں کیونکہ فارمک میں سکھانا جاتا ہے اب یہ ہم نے ڈو اور یہ ہمارا مولڈ ہے اس میں ہم نے ڈالا اور اس کو پریس کر لئے یہ اتنے فلیکسبل ہوتے ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ویسے آپ فوراں نکال لیں گے یہ جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں کتنی فارم چاہیے اور کتنا ہمیں وہ کرنا ہے یہ میں نے خود بنائے ہوئے یہ مککی ماؤس ہے اس کا وہ بھی ہے آپ چاہیں تو کلپ میں کوئی اور کلر کی ڈو لگا لیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی اور کلر کی ڈو لگا لیں اور اوپر سے یہ دوسری ڈو لگا لیں تو آپ کو کوئی اور پونی کے اوپر کلر کر دیں لیل پولش لگا لیں اب یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا بنا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس کا نکال نہیں ہوں آپ کے سامنے یہ ریکھیں یہ اس کا فلار بنا ہے تھوڑی سی کورنر سے فینشنگ کرنی ہو تو کر لیں وہ کوئی نہیں ہوتا ادوازہ پر رفسہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے کر لیں ٹھیک ہے یہ ایک آ گیا یہ اب مکی ماؤس کا فیس ہے اس کو ہم تھوڑا یوں کر لیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہم بچیوں کی رنگ بنا سکتے ہیں اب یہ جو پونی اور ویڈ آ رہا ہے یہاں چاہیں تو نک لگا سکتے ہیں نک کیسے اس کو ہلکا سا پینسل سے ہم سراغ کریں گے جیسے کر کے اور اس میں نک کی جگہ بنا لیں گے یا نکی فریش اسی ٹائم ہم گلو کے ساتھ اس کو جوڑ لیں گے اور یہ پونی پہ یہ جو بو آ رہی ہے اس پہ ہم کلر کر دیں گے تو یہ ہماری رنگ بن جائے گی ٹاپس بنالیں پینڈنٹ بنا لیں پینڈنٹ کے لئے چام اس میں لگا دیں گے تو یہ ہماری بی بی کی وہ بن جائے گی ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں مہنگو ہم نے بنانا ہے یوں کر کے ہم مہنگو بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں مجھے کم پڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک کونسپ بتا دوں یہ مہنگو بنایا ہوں یہ ہمارے پاس مہنگو آ گیا اگر گرین شیڈ دینا ہے تو کوئی آئی شیڈ یا گرین کلر کے جو ڈرائی کلرز ہوتے ہیں وہ آپ ہلکا سے اس پہ پھیر دیں چاہیے دیکھیں یہ پپایا ہے مہنگو میں نے آپ کو بتا دیا یہ پپایا ہم نے بنایا ٹھیک ہے اس کو اوپر تک آپ نے بھرنا ہے اور وہ بزار سے جو میگنٹ ملتے ہیں وہ آپ ڈال دیں گے تو یہ میگنٹ میں گلو لگا کے ہمارے پر چپکا دیں آپ اسی وقت گیلے میں اور یہ پپایا نکل آیا ہے اب آپ اس کو آئیل پینٹ سے یا آپ کی مرضیوں پینٹ سے کر کے تو یہ آپ کا پپایا فریج میگنٹ والا بن سکتا ہے یہ میں آپ کو آئیڈیا دوں جو آپ کی آئیس جمانے والی فروٹ ٹرے ملتی ہے اسے پہلے ٹیلین ڈو سے اس کے فروٹ بنا لیں اس کے بعد بعد میں آپ اس کے مولد تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے نہیں تو آپ بنے بنائیں لے کے آئیں ایک سیٹ خریدنے اور اس کے بعد اس کے مولد بنا کے آپ دسیوں سیٹ بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں ایک یہ آپ کے پاس لائیں ایک مولد کی فیلڈ دے دی ایک میں نے آپ کو یہ فروٹ مائگنٹس جو ہوتے ہیں اور مائگنٹ کے اور بھی کارٹونز چیزیں بنتی ہیں وہ مولد بنا کے بعد میں آپ سیل کریں یہ شیڈنگ اور یہ سب آپ آئیل پینٹس پہ دے سکتی ہیں نہیں تو پوسٹر پینٹ سے دیں اور اوپر سے وارنش لے کر مار دیں ریزن جولری ہوتی ہے اس کے مولز بنتے ہیں سمپل اسے کی چین اور چیزیں بنتی ہیں یہ میں نے ریزن کا بنایا تھا یہ دیکھیں یہ کیپ بن گئی کیپ نمہ بن گیا یا لوکٹ کہہ لیں بیڈ اس کے پر ڈیکوریشن آ جائے گی یہ میرے سے ایک ڈو کا میں نے اپنا فلاور بنایا تھا لیکن میرے سے میں نے کہا شیپ دوبارہ نہ آئے تو یہ میں نے اس کا اسی وقت مولد بنا لیا ہم ٹیلین ڈو سے مولد بنا سکتے ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے فارمی کلے سے ہم وہ نہیں بنا سکتے جس اس کو ہم نے یہ دیکھیں پریس کیا اور یہ ہم نے اس کو نکالا یہ دیکھیں یہ روز اس کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں